اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکرائی کرو زندگی بہتر بنیں گے آج ہم بات کریں گے کچھ سائیکولوجی پر جس کو آپ نے سمجھنا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ نے دوسرے انسان کے ساتھ باتیں نہیں کرنی کچھ ایسی ٹیکنکس ہیں جن کا آپ استعمال کرو گے اگلا انسان جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہے گا اور کبھی وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو ٹھیک ہے بہت دفعہ ہم لوگوں کو ایریٹیٹ کر دیتے فرسٹریشن کا شکار ان کو کرا دیتے وہ بور ہو جاتے اور وہ ہم سے دوری پیار کرتے فی بھی آپ کے لائک میں کوئی ایسے لوگ ہو آپ کا کوئی دوست ہے کچھ بھی جن سے آپ ہم تنگ آ جاتے ہیں یہ کیسا بند ہے ہم کہتے ہیں بھائی جاؤ جان چھوڑو ہمیں سکون جائیے تو اچھلی ہمارا کچھ لوگ سکون ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں اور میں بھی آپ بھی کسی کا سکون ڈسٹرب کر رہے ہیں تو باتوں کو سمجھ رہے ہیں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا ہر وقت فیلنگز پہ بات مت کرتے رہو آپ کی ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کے ساتھ ہر وقت فیلنگ پہ بات کر رہے ہیں ہر وقت فیلنگز پہ کوئی اور بات ہوئی نہیں رہی موسٹلی آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ فیلنگز پہ ہے جی آپ کو کیسا لگتا ہے میرے ساتھ بات کر کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں میں اچھا ہوں کہ نہیں آپ مجھے مسٹ کرتے ہو کہ نہیں یہ آپ وہ مطلب ہر وقت فیلنگز پہ بات اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کمیٹمنٹ پہ بات کرتے ہو کہ کمیٹمنٹ کرو میرے ساتھ کیوچر کی کمیٹمنٹ کرو اس ٹائپ کی ڈپرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر وقت آپ کی بات صرف فیلنگز پہ فیلنگز کے علاوہ کچھ چیز ڈسکس ہوتی نہیں ہے اور آپ میں بھی فیلنگز پہ لڑڑ ہے اگر انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے آپ کا ٹائم چاہیے آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے میں بہت ہی انکریج فیل کرتا ہوں کرتی ہوں چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ہر وقت کسی انسان کے ساتھ فیلنگز پہ ہی بات کرتے ہیں فیلنگز 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 کوئی جرنل کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوتی کوئی ہسی مزاق ہوتا ہی نہیں ہے تو دوسرا انسان آپ سے اگتانا شروع کر دیتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ ہس کے بات کرتے ہیں ہسی مزاق ہوتی ہے تو اگلے انسانوں کو اچھا لگتا ہے بات کر کے اس کو مزا آتا ہے وہ بے شک اس وقت آپ کو فیل کروائے نہ کروائے بٹ exactly ہر انسان کی نیچر ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ کی ہسی مزاق ہوتی ہے تو اچھی میموریز بنتی ہیں جب اچھی میموریز بنتی ہیں وہی چیزیں آپ کو کلیکٹ کرتی ہیں دوسرے انسان کے ساتھ اور اس کو آپ کے ساتھ جب آپ ہر وقت جو ہے نا آپ کے چہرے پر چوبیس بجے ہوئے جو میں کہتا ہوتا ہوں اور آپ کسی سے ابھی ہس کے بات نہیں کرواتے ہر وقت اپنے دکھوں میں ہو تو اگلے انسان کیوں بات کرنا چاہے گا بھائی آپ کے وہ جان چھڑوائے گا کہ جاؤ یار میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسائل ہیں اور مسئلہ کھڑا نہ کرو تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھو کہ ہر وقت جب آپ فیلنگز پر بات کرتے رہتے ہو یا اپنی فیلنگز ہی بتاتے رہتے ہو یا ڈسکس کرتے رہتے ہو جنرل کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو لوگ آپ سے اکتانا شروع کر دیتے ہیں آپ سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں دوسری چیز یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اگلے انسان کے دماغ میں فیر آف ریپلیسمنٹ ڈال دے اب یہ میں آپ کو ریکومنڈیشن نہیں دوں گا لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب بھی آپ آپ کے برین میں یا اگلے انسان کے برین میں ایک فیر آف ریپلیسمنٹ ہوتا ہے کہ مجھے ریپلیس نہ کر لیا جائے تو اگلا بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی طرف اتنا ہی زیادہ آپ دیکھو گے اس وقت اگر آپ کسی انسان کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہو کہیں نہ کہیں آپ کے برین میں فیر آف ریپلیسمنٹ ہے یار اس بندے کے پاس سو اپشنز ہیں وہ کبھی بھی کسی کو پنا سکتا ہے وہ کہیں کسی اور سے بات کرنے لگ جائے گا اس کے اور دوست ہے وہ فلاں جگہ فلاں میرے تو کوئی ہے ہی نہیں اگزیکلی آپ کے برین میں فیر آف ریپلیسمنٹ ہے وہ اگلے بندے نے کریئٹ کی ہے یا اس کا سوچل سرکل ایسا ہے کہ وہ کریئٹ ہو گئی ہے تو میں اگزیکلی آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ فیر آف ریپلیسمنٹ آپ بھی کریئٹ کریں it does not mean کہ آپ کوئی چیٹ کر رہے ہو یہ اس ٹائپ کی چیز ہے no it means کہ آپ کی سوچل لائف ہے بھائی آپ کے اور ڈیفرنٹ کام بھی ہیں اور اس کا یہ قدن مقصد نہیں ہے کہ آپ اگلے انسان کو ٹینشن نہ دیں مطلب آپ کی ایک لائف ہے بھائی آپ کام کرتے ہو آپ کیا پیشن ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہو آپ لائک میں تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ویترین ہوتی ہے اور وہ دوسرے انسان کے برین میں فیر آف ریپلیسمنٹ ڈال رہے ہوتی ہے کہ اس کی لائف میں تو کرنے کو بڑا کچھ ہے وہ تو بات نہیں کرے گا تو اس کی لائف میں تو بڑی چیزیں ہیں exactly انسان ان چیزوں کی وجہ سے پھر اور زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی طرف وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور ہم یہی مستیک کر رہے ہوتے اس کے علاوہ یاد رکھنا کہ آپ جب کسی انسان سے کوششنس نہیں کرتے دیکھو کچھ لوگ انٹرویو کرنا شروع کر دیتے جو کہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں پوچھنا exactly اگلے بندے سے آپ سوالات کر سکتے ہیں suppose کوئی بڑھتا ہے اب اس سبجیکٹس کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اچھا یہ کیسا سبجیکٹ ہے اچھا اس میں یہ ہے آپ اسلام آباد گئے وہاں پہ اچھا وہاں پہ فلاں چیز جو ہے وہ بڑی پیاری باقی ایسے ہیں فیصل ورسجد جو ہے نا وہ ایسے ہیں وہ مارگرہ ہیلز ایسے ہیں تو اچھا باؤ کیا کیا دیکھا آپ نے یعنی کہ یہ بھی نہ لگے اگلے انسان کو دیکھو یہ کیا ہے جرنل بات نہیں آپ پہ فیلنگز کی باتیں نہیں ہیں اگلے بندے کو آپ بلوا رہے ہو وہ بول رہا ہے اور میری بات یاد رکھنا جب بھی آپ کسی انسان کو سنتے ہو نا وہ آپ کی طرف اٹکٹ ہوئی جاتا سننا ایک بہت بڑی ایک ڈکشن ہوتی اگلے کے لیے کہ آپ کسی انسان کو سن رہے ہو وہ اس کو اڈکشن لگ جاتی ہے آپ کی بھائی وہ نہیں رہ پائے گا آپ کے بینا کیونکہ آپ اس کو سن رہے ہو سننا اتنا نیسیری ہوتا ہے کوئی ایکسپریس کر رہا ہے اس کو سنو وہ ہمیشہ آپ کو اپنے دماغ سے نہیں نکال بائے گا کیونکہ آپ اس کو سن رہے ہو اچھے طریقے سے سن رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے سننا بڑا ضروری لوگوں کو سننا سیکھو صرف سناو مت اس کو سنو اس کی باتیں سنو اس بجے سے یہ میں کہہ رہا کہ کسیٹن کریں اگلا بندہ بات کریں جب آپ اس کو سنو گے اس کو آپ کی اڈکشن لگ جائے گی اور یہ ایک بہت بری اڈکشن ہوتی ہے یہ ایسے سمجھیں کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یار کوئی سننے والا ہو جب آپ سنتے ہو تو اگلا بندہ اس کے برین میں آپ رچ بس جاتے ہو کیونکہ سننا اتنا پاورفل ہے سنانا اتنا پاورفل نہیں جیتنا سننا پاورفل ہے کسی کو سن رہے ہو اور موسٹ ڈیفیکلٹ چیز ہے سننا سننا تو ہر بندہ چاہتا اس کو سننا جائے لیکن کسی کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے جو کہ میں کرتا ہوتا ہوں سارا دن سنتا ہوں لوگوں کو جب ان کے کیسز آتے ہیں تو سننا پڑتا ہے نا اور ایک عادت بن گئی سننا اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے پرابیمز کسی کی چیزوں کو سننا آپ ذرا کسی ایک گھنٹہ کسی کے ساتھ بات کر کے دیکھ تو یہ آئیستہ ایستہ develop ہوں گی آپ کے اندر چیزیں لوگوں کو سننا وہ ضروری ہوتا ہے سننا سیکھو یہ حد سے زیادہ ضروری ہے پھر یاد رکھنا دبا دبا کے attention بھی نہیں دینی کسی کو ہم کیا کرتے ہیں دبا دبا کے attention دے رہے ہوتے ہیں اتنی attention اتنی attention کہ اگلا اکتا جاتا ہے بھائی ایک بندہ ہے جس کو آپ ہر وقت جو ہے نا ایپل کا جوس پلاتے رہو پانی کی جگہ بھائی وہ کہہ گا پانی دو مجھے کیوں آپ نے یہ سارا وقت بس یہ ایپل کا جوس میرے سامنے آپ زنگر کھلاتے رہو کسی انسان کو بس وہ ہی کھانا ہے بھائی وہ کہہ گا یہ دیکھو آج جوڑتا ہوں مجھے روٹی دو مجھے چاول دو میں نے نہیں کھانا یہ درسن جب آپ کسی کو ایک flow میں attention دے رہے ہوتے ہو دے رہے ہوتے ہو دے رہے ہوتے ہو سارا دن 24 گھنٹے attention مل رہی ہے وہ معافی مانگے گا آپ سے بھائی جان چھوڑو میری مجھے زلیل مت کرو مجھے جانے دو بلاک کر دو مجھے میری feelings کو hard نہ کرو مجھے تنگ نہ کرو آپ سارا دن سارا دن کسی کے ساتھ لگے ہوئے یار خدا رہا سمجھو اور ہاں ایسے بھی نہیں کرنا کہ آپ کسی کو بہت زیادہ attention دو پہلے شروع میں بعد میں آپ پیچھے ہڑ جاؤ تو یہ چیز اگلے بندے کو دور کر دے گی آپ سے یہ بھی اکتا جائے گا وہ یار یہ بندہ کیسا ہے love bombing کر رہا ہے یہ کام نہیں کرنا شروع سے ہی ایک speed میں جاؤ یا آہستہ اگلے کی عادت بناو آپ اگلے کو torture کر دیتے ہو sometime یہ چیز نہیں کی جاتی سمجھ رہا ہے ساری باتوں کو پر یاد رکھنا sometime آپ لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا فلاں چیز exactly آپ اگلے کو train کر رہے ہو کہ یار آپ نے مجھے block نہیں کرنا وہ train کر رہے ہو آپ نے مجھے hurt نہیں کرنا train کر رہے ہو آپ نے فلاں چیز نہیں کرنی train کر رہے ہو جب آپ کسی کو train کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ پھر برای ڈیل کرتا ہے آپ پھر تکلیف میں جاتے ہیں فریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے باتوں کو سمجھ لیں understand کر لیں مجھے امیت ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ